بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں کو مسٹر سجاد ایگری کلچر کی طرف سے السلام علیکم میرے عزیز دوستو آج نئے دن اور نئے ریٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج تاریخ ہے 21 اپریل 2024 آج ہم بات کریں گے خادوں کے حوالے سے خادوں کی کیا صورتحال ہے اور کس ریٹ کے اوپر کسانوں کو مل رہی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سونا ڈی ای پی کے حوالے سے تو آج سونا ڈی ای پی کا جو پچاس کے جی کا بیک ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر یارہ ہزار دو سو روپے سے لے کر یارہ ہزار تین سو روپے تک اینگرو ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اینگرو ڈی ای پی کا جو پچاس کے جی کا بیک ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر یارہ ہزار ایک سو پچھتر پی سے لے کر یارہ ہزار دو سو بچاس روپے تک سیون اسٹار ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سیون اسٹار ڈی ای پی کا جو پچاس کجی کا بیک ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر دس ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر یارہ ہزار ایک سو روپے تک ہم بات کریں گے سونا یوریا کے حوالے سے تو آج سونا یوریا کا جو پچاس کجی کا بیک ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چار ہزار ناؤ سو روپے سے لے کر چار ہزار ناؤ سو پچاس روپے تک امپورٹڈ یوریا کے حوالے سے بات کی جائے تو امپورٹڈ یوریا کا جو پچاس کے جیگر بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنیاب مارکیٹ کے اندر چار ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے تک سرسبز نیٹرو فاس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سرسبز نیٹرو فاس کا جو پچاس کے جیگر بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنیاب مارکیٹ کے اندر سر سبز کین گوارہ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سر سبز کین گوارہ کا جو پچاس کے جی کا بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چار ہزار چار سو پچاس روپے سے لے کر چار ہزار پانس سو پچاس روپے تک پاک ارب گوارہ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج پاک ارب گوارہ کا جو پچاس کے جی کا بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب مارکیٹ کے اندر چار ہزار چار سو روپے سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے تاک یہ تھی آج کی تازہ ترین ریٹوں کی اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کھادوں کے حوالے سے فٹی لائزر کے حوالے سے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اسی نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ